میرے پیارے ناظرین میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں یونان کے شہر ایتھنز میں جہاں پر سکندر اعظم کا قلعہ ہے اس کی سیر کروانا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم کا قلعہ ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو بڑے دیوتا تھے جس دن کی پوجہ کی جاتی تھی یہ ان کا قلعہ ہے تو اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ تو تاریخیں ہی بتائیں گے تو آؤ چلتے ہیں بھائی جان ایتھنز یونان اور یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جدر میرا ہاتھ ہے اگر غور سے دیکھیں تو یہ اس دور کی قبل مسیح کی یعنی ساڑھے تین سو سال قبل مسیح کی یہ دیواریں ہیں جو نظر آ رہی ہیں آپ کو اس سکندر اعظم کے قلعہ کی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پر جو سیڑییں بنی سنگ مرمر کی نظر آ رہی ہیں اور نیچے جو ان کا یہاں پہ کمپیٹیشن ہوتے تھے مقابلے ہوتے تھے اور یہاں پہ بادشاہ اپنا دربار لگاتا تھا اور جو ان کے ریایہ تھی ان کے جو عوام تھی وہ ان سیڑیوں پہ بیٹھتے تھے مقابلے بھی دیکھتے تھے اور آپ کو وہ اگر کیمرہ مجھے دکھائے یہ جو دیواریں ہیں یہ کتنی مطلب حضرت عیسیٰ سے ساڑھے تین سو سال پہلے کی یہ دیواریں ہیں جب سکندر اعظم یہاں سے دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا تو یہ ساری چیزیں کے سبسکرائبرز کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں اور آئیں آگے چلتے ہیں اوپر قلعہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو جی تو میرے پیچھے آپ کو دنیا بھر سے آئے یہاں پہ جو وزٹر ہیں سیاہ ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں تاریخ کی ہسٹوریکل پلیسز کو دیکھنے کی تو ابھی ہم یہاں سے ہوتے ہوئے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مختلف اقوام مختلف نیشنز مختلف موالک کے لوگ وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جو آج تک محفوظ ہے سکندر اعظم کے جو الیکزینڈر گریٹ الیکزینڈر جسے ہم سکندر اعظم کہتے ہیں ہم میں اس کے اس قلعے میں کھڑا ہوں اس جہاں سے وہ اپنی فوجوں کو لے کر تو گیا تھا دنیا کو فتح کرنے اور آدھی دنیا اس نے فتح کر بھی لی تھی ایران اور مصر اور یونان کے دوسرے جزیرے کافی جو سلطنتی تھی انہوں نے جو ہے گریٹ الیکزینڈر یعنی اس قندر اعظم نے وہ فتح کر لی تھی اور برے سگیر تک وہ گیا ہے جو پاکستان میں اس وقت علاقہ ہے ملتان ملتان کے وہ اس وقت جو مل راجستان ان کا نام تھا اس کا ملتان کا اس وقت نام تھا مل راجستان تو وہاں تک وہ گیا ہے تلمبہ تک گیا ہے الیکزینڈر جو دی گریٹ الیکزینڈر تھا سکندر اعظم وہاں سے وہ جیلم اور سرائی علم گئی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب وہ جیلم اور سرائی علم گئی تک گیا فتحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تو وہاں پر راجہ پورس بیس ہزار فوجیوں کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا دی گریٹ الیکزینڈر یعنی سکندر اعظم کا بڑی گنسان کی جنگ ہوئی جس میں بظاہر تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ راجہ پورس جو ہے وہ اس کو شکست ہو گئی لیکن اس کی جس وہ دلیری سے بہادری سے اور جواں مردی سے سکندر اعظم کے ساتھ لڑا جنگ کی اس کے نقوش جو ہیں وہ سبت ہو گئے سکندر اعظم کے ذہن پر اور جب اسے راجہ پورس کو گرفتار کر کے سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا شکست کے بعد تو سکندر اعظم نے راجہ پورس کو کہا کہ بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو راجہ پورس نے کہا کہ وہی سلوک جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے تو سکندر اعظم پہلے ہی اس کی بہادری کا قائل تھا تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ مزید راجہ پورس کا قائل ہو گیا نہ صرف اس نے سکندر اعظم نے نہ صرف راجہ پورس کو اپنا دوست بنا لیا بلکہ اس کی سلطنت اور اس کی وہ جگہ جہاں پر اس کو شکست ہوئی تھی اور سکندر اعظم کی افواج نے فتح حاصل کی تھی اس کو وہ بھی واپس کر دی میرے ناظرین جو سبسکرائبرز ہیں اس وقت وہ یقیناً یہ ساری جگہ میں دکھا رہا ہوں ان کو تو ایک دلچسپ واقع یہ ہے کہ دو تاریخوں میں روایت ملتی ہیں کہ سکندر اعظم کا جو گھوڑا تھا جو اس نے اپنے باپ سے شرط میں جیتا تھا کہ اگر اس گھوڑے کو میں کابو کر لوں وہ بڑا سر پھرا گھوڑا تھا کسی کے کابو میں نہیں آتا تھا تو سکندر اعظم نے تاریخوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے کو اس جگہ پر کھڑا کیا جہاں وہ گھوڑا اپنا سایا سورج کا سایا جو اس سے بنتا تھا وہ نہ دیکھ سکے تو وہ اس کو تھوڑا رحم کیا پیار کیا تو وہ گھوڑا منوس ہو گیا سکندر اعظم سے اور اس نے اپنے باپ سے وہ جو ہے وہ گھوڑا جیت لیا اس گھوڑے کا نام تھا بیونس فیلیس بیونس فیلیس بیونس فیلیس چونکہ عام گھوڑوں سے تھوڑا بڑا تھا اس کا سر بھی عام گھوڑوں سے بڑا تھا تو وہ بڑا پسند تھا سکندر اعظم کو سکندر اعظم اسی گھوڑے کے ساتھ ہی جنگلر نے دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آدھی دنیا انہوں نے فتح کر بھی لی تھی تو وہ گھوڑا زخمی حالت میں روایت میں یہ لکھا ہے کہ جیلم کے پاس ایک شہر ہے جلال پر شریف وہاں وہ زخمی حالت میں گرا اور اس کو وہیں مٹی کے نیچے دفن لیکن زیادہ جو تواریخ ہیں جو زیادہ تاریخیں ہیں جو زیادہ اس کے حوالے ہیں وہ یہ ہیں کہ بیونس فیلیس جو ہے وہ زخمی ہو کر جو اس وقت زلہ منڈی بہاود دین کی تحصیل پھالیا ہے پھالیا میں وہ گرا تھا زخمی ہو کر اور وہاں اس کو دفن کیا گیا اور چونکہ اس کا نام گھوڑے کا نام بیونس فیلیس تھا تو فیلیس سے فیلیسیا ہوا پھر فیلیسیا ہوا اور پھر پھالیا یعنی یہ روایاتیں ملتی ہیں یہ روایات ملتی ہیں کہ جو بیونس فیلیس تھا اسی کے نام پہ یہ پھالیا شہر آباد ہوا کیونکہ یہ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آرہا ہے سب کچھ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جو سکندر اعظم تھا میں یونان میں کھڑا ہوں بڑی پرانی تاریخ ہے یہ قبل مسیح حضرت عیسیٰ سے بھی ساڑھے تین سو سال پہلے کے یہ واقعات ہیں جو سکندر اعظم سے منصوب ہیں جب وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا ویسے تو دیوار چین بھی جو ہے وہ بھی قبل مسیح کی ہے لیکن یہ تاریخوں میں جو سکندر اعظم کا دی گریٹ الیکزینڈر کے جو واقعات ہیں وہ بھی بالکل لکھے ہیں اور ملتے ہیں ایک دلچسپ واقعی یہ بھی ہے کہ آپ دوز کا جو کونسپٹ ہے وہ بھی ارستو چو کے استاد تھا سکندر اعظم کا ارستو ایک جو تاریخ میں جانا مانا استاد اور ایک سمجھ داری کے حوالے سے ارستو کا اور افلاتون کا نام لیا جاتا ہے تو ارستو استاد تھا اس سے پڑا ہے سکندر اعظم سکندر اعظم کا جو والد ہے وہ یہاں جو یونان کی اس وقت ریاستیں تھیں وہ اس ریاست کا نام مقدونیا تھا مقدونیا کا بادشاہ تھا سکندر اعظم کا جو باپ تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے باپ کے مرنے کے بعد فوری ہی تھوڑی عمر میں ہی جو ہے بادشاہت بغیر لڑائی جھگڑے کے ہی سکندر اعظم کو مل گئی تھی اور وہ بادشاہت کے بعد بائیس سال کے عمر وہ بائیس سال کے عمر تھی جب سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا کیونکہ اس کے باپ کا بھی یہی خواب تھا تو ارستو اور سکندر اعظم کا کمبینیشن بھی تاریخ میں ملتا ہے اور اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو پہلی عابدوز ہے سکندر اعظم ایک جار تھا ایک مرتبان تھا شیشے کا اس میں بیٹھ کر تو وہ سمندر کے نیچے گیا تھا وہ سمندر کے نیچے کی دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا اور وہ جو جار تھا یا مرتبان تھا تو وہ جو مرتبان تھا اس کی زنجیر وہ چاہتا تھا میں کسی اپنے بڑے اتبار والے بندے کو دوں تو اس نے اپنی گرل فرینڈ کو اپنی معشوقہ کو وہ زنجیر پکڑا دی تو جب وہ سمندر کے نیچے مرتبان کے ساتھ گیا تو اس کا کوئی پرانا عاشق تھا اس کی معشوقہ تھا اس نے اس کو کہا کہ زنجیر چھوڑ دو سکندر اعظم کا خاتم آجا اور اس نے زنجیر زبردستی اس لڑکی سے کھینج کر سمندر میں پھینک دی لیکن خیر سکندر اعظم کہیں نہ کہیں سے نکل آیا مطلب گرتا پڑتا اور یہ بھی ایک کونسپٹ ہے کہ جو آبدوز کا ایک تخیل تھا یا خیال تھا یہ ارستو کے دور میں آئی سے مطلب ہزاروں سال پہلے تین پچیس سو سال یا تین ہزار سال پہلے کا ہے آبدوز کا یہ کونسپٹ اور پھر یہ بھی تاریخوں میں لکھا ہے کہ سکندر اعظم اس مرتبان میں کئی دفعہ بلکہ اس نے اپنے جو فوج کے سپاہ سلاب تھے ان کو بھی وہ شیشے کے جار اور مرتبان بنا دیئے تھے اور وہ سمندری راستے تھے جب ٹرائے کی جنگ ہوئی ہے جزیرہ ٹرائے پہ جب حملہ کیا ہے تو وہاں شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی سکندر اعظم بھی شکست نہیں دے سکتا تھا ٹرائے والوں کو لیکن وہ پھر سکندر اعظم نے سمندری راستہ ہے جو ہے وہ استعمال کیا تھا اس کے لیے اس نے وہ جار وغیرہ اور وہ جو مرتبان ہے وہ استعمال کیا تھا سمندری راستے سوتے ہوئے وہ ٹرائے میں پہنچا اس جزیرے میں اور ان کو شکست دی تو سکندر اعظم کی فتوحات کا سلسلہ تو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر سکندر اعظم پیدا ہوا اور پھر یہیں پہ اس نے ارہستو سے تعلیم حاصل کی بڑے بڑے جو بڑے بڑے سپاہ سلار تھے اس دور کے ان سے تلوار بازی سیکھی گھوڑ سواری سیکھی بیونسے فلیس نامی گھوڑے جو ہیں وہ اس کو اپنا گرویدہ بنایا اپنے ساتھ اس نے تعلق بنایا اس کے ساتھ اور بیونس فلیس گھوڑا جو ہے وہ ان پہ اعتماد کرتا تھا کہ میرے ساتھ سکندر اعظم ہے اور سکندر اعظم کو یہ اعتماد تھا کہ میرے ساتھ بیونس فلیس ہے میں یہاں پر کھڑا ہوں پھر اسی جگہ پہ جہاں سے فوج لے کر سکندر اعظم یہ سارا میرے چاروں طرف آپ کو یونان نظر آ رہا ہے پسینہ بھی بہت ہے یہاں گرمی لگ رہی ہے حالانکہ تھنڈ میں میں آیا تھا یہ جیکٹ پہن کے لیکن پھر یہ جیکٹ اتارنی پڑی کیونکہ وہ پہاڑی کے اوپر ہے یہ جکلہ ہے تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مزید ویڈیوز دکھانے کے لیے اور یہاں کی تاریخ بتانے کے لیے ان تاریخی مقامات کو دکھانے کے لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کو بھیجیں اور گروپس میں شیئر کریں تاکہ میں آپ کو تاریخ بھی بتاؤں اور وہ تاریخی مقامات بھی دکھاؤں تینکیو ویری ماچ تینکیو ویری ماچ تینکیو ویری ماچ